بیوی کو ماں کے برابر کہنے کا بیان کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میری ماں کے برابر ہے یا یوں کہا تم میرے لئے ماں کے برابر ہے تم میرے حساب سے ماں کے برابر ہے اب تم میرے نزدیک ماں جیسی ہے ماں کی طرح ہے تو دیکھو اس کا مطلب کیا ہے اگر یہ مطلب لیا کی عجت میں بجرگی میں ماں کے برابر ہے یا یا مطلب لیا کی تم بلکل بڑیہ ہے عمر میں میں میری ماں کے برابر ہے تب بھی اسے کہنے سے کچھ نہیں ہوا اسی طرح اگر اس کے کہتے ہی وقت کچھ نیت نہیں کی اور کوئی مطلب نہیں لیا یوں ہی بک دیا تب بھی کچھ حرج نہیں ہوا اور اگر اس کہنے سے طلاق دینے اور چھوڑنے کی نیت ہے تو اس کو ایک طلاق کے بائن پڑ گئی اور اگر طلاق دینے کی بھی نیت نہیں تھی اور عورت چھوڑنے کی تو میری ارادہ بھی نہیں تھا بلکہ مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر بیوی ہے اپنے نکاح سے تجھے الگ نہیں کرتا لیکن اب تجھ سے صحبت کبھی نہیں کروں گا تجھ سے صحبت کرنے کے اوپر اپنے اوپر حرام کر لیا بس روٹی کپڑا لے اور پڑی رہ مطلب یا ہے کہ اس کے چھوڑنے کی نیت نہیں صرف صحبت کرنے کا اپنے اوپر حرام کر لیا اس کو سریعت میں جہار کہتے ہیں اس کا حکم ہے کہ عورت رہے گی تو اسی کے نکاح میں لیکن مرد جب تک اس کا کفارہ نہ ادا کر دے تب تک صحبت کرنا یا زوانی کی خواہش کے ساتھ ساتھ لگانا چمنا اور پیار کرنا حرام ہے جب تک کفارہ نہ دے تب تک وقت عورت حرام رہے گی چاہے جتنے ورس بجر جائیں جب مرد کفارہ دے دے تو دونوں میاں بیوی کی طرح رہیں نکاح کرنے کی ضرورت نہیں اور اس کا کفارہ اسی طرح دیا جاتا ہے جس طرح روزہ توڑنے کا کفارہ دیا جاتا ہے وقت تو بہت کرے کہ اگر کفارہ دینے سے پہلے ہی صحبت کر لی گناہ ہوا اللہ تعالی سے توبہ کرے اور اب پکا ارادہ کفارہ دیے بغیر پھر کبھی صحبت نہ کروں گا اور عورت کو چاہیے کی جب تک مرد کفارہ نہ دے تب تک اس کو اپنے پاس آنے اگر بہن کے برابر یا چھوٹی یا پھوپی یا اور کسی ایسی عورت کے برابر کہا جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہوتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کسی نے کہا تم میرے لیے گھر کے برابر ہے تو اگر تلاک دینے یا چھوڑنے کی نیت تھی تب تو تلاک پڑ گئی اور اگر جہار کی نیت تھی یعنی یہ مطلب لیا کہ تلاک تو نہیں دیتا لیکن صحبت کرنے کو اپنے اوپر حرام کیے لیتا تو کچھ نہیں اسی طرح اگر کچھ نیت نہ کی ہو تو تب بھی کچھ نہیں ہوا اگر جہار میں چار مہینے یا اس سے زیادہ مدد تک صحبت نہ کی اور کفارہ نہ دیا تو تلاک نہیں پڑی اس سے الہ نہیں ہوتا جب تک کفارہ نہ دے تب تک دیکھنا باتشت کرنا حرام نہیں ہاں پشاب کی جگہ کو دیکھنا ضرورت نہیں اگر ہمیشہ کے لیے جہار نہ کیا بلکہ کچھ مدد مکرر کر دی جیسے یوں کہے سال بھر کے لیے یا چار مہینے کے لیے تو میرے لیے ماں کے برابر ہے تو جتنی مدد مکرر کی ہے اتنی مدد تک جہار رہے گا اگر اس مدد کے اندر صحبت کرنا چاہے تو کپو کارا دے اور اگر اس مدد کے بعد صحبت کرے تو کچھ نہ دینا پڑے گا عورت حلال ہو جائے گی جہار میں بھی اگر فوراں انشاءاللہ کح دیا تو کچھ نہیں ہوا ناوالک لڑکا اور دیوانا پاگل آدمی جہار نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو کچھ نہ ہوگا اسی طرح اگر کوئی گیر عورت سے جہار کرے جس سے ابھی نکاح نہیں کیا ہے تو بھی کچھ نہیں ہوا اب اس سے نکاح کرنا درست ہے جہار کا لفظ اگر کئی بار کہے جیسے دو بار یا تین بار بھی کہا کہ تو میرے لیے ماں کے برابر ہے تو جتنی بار کہا ہے اتنے کفارے دینے پڑیں گے ہاں دوسری تیسری بار کہنے سے خوب مجبوط اور پکے ہو جانے کی نیت کی ہو نئے سیرے سے جہار کرنے کا ارادہ نہ ہو تو ایک ہی کفارہ دے اگر کئی عورتے سے ایسا کہا تو جتنی بیویاں ہو اتنے ہی کفارہ دے اگر برابر کا لفظ نہیں کہا نہ مثل جیسے اور اسی طرح کا لفظ کہا بلکہ یوں کہا تو میری ماں ہے یا یوں کہا تو میری بہن ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوا عورت حرام نہیں ہوئی لیکن ایسی غانہ برا اور گناہ ہے اسی طرح پکارتے وقت یوں کہنا میری بہن فلا کام کرو یہ بھی برا ہے مگر اس میں کچھ نہیں ہوگا کسی نے یوں کہا اگر تو جس کو رکھوں تو ماں کو رکھوں یا اگر کہا تو جسے محبت صحبت کروں تو ہو گیا ماں سے کروں اس میں کچھ نہیں ہوا اگر یوں کہا تو میرے لئے ماں کی طرح حرام ہے تو اگر طلاق دینے کی نیت ہو تو طلاق پڑے گی اور اگر جہار کی نیت ہو تو یا کچھ نیت نہ ہوگی تو جہار ہو جائے گی کفارہ دے کر صحبت کریں ہیلو دوستو اسی طرح کے اسلامی کہانی کو سننے کے لئے اپلوک سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے اسلام علیکم دوستو